رومیو کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باب پولوس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لئے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لئے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنی نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسو مسیح کی رسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کے خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یسو مسیح کے ہونے کے لئے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو روموں میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا مند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے شکر گزاری کے کلمات اول تو میں تم سب کے بارے میں یسو مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہاری ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوش خبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا قواہ ہے کہ میں بلا ناقہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ ترخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرسی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاک ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہو خوش قبری سنانے کو حد المقتور تیار ہوں انجیل کی قدرت کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا بلینو انسان کی بیدینی کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بیدینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کے نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی اصلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے ودن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابت تک محمود ہے آمین اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنی آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں بس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خونریزی جھگڑے مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بد کو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بے عزت کرنے والے مغرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باب کے نافرمان بے وقوف اہد شکن طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں دوسرا باب خدا کا انصاف پس آئے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے آئے انسان اپنے واسطے غزب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بتلا دے گا جو نیک و کاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے ناماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور قہر ہوگا اور مسیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے حالات بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راستباز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راستباز ٹھہرائے جائیں گے اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خوش خبری کے مطابق یسو مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا یہودی اور شریعت پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر امدہ باتیں پسند کرتا ہے اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تو جو واس کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تو جو بتوں سے نافرت رکھتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے چنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنے سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تو شریعت پر عمل کرے لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا خطنہ نامکتونی کھہرا پس اگر نامکتون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامکتونی خطنے کے برابر نہ گنی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامکتون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنے کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نامکتون خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تیسرا باب بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنی سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر باز بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راستباز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے اگر ہماری ناراضدی خدا کی راستبازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہکار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کری تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمد لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی معقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے کوئی راست باز نہیں پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتہت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا تعلیب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکم میں بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا زہر ہے ان کا موں لانت اور کرواہت سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئی ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتہت ہیں تاکہ ہر ایک کا موں بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائک چھہرے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے خدا ہمیں کس طرح راست ٹھہراتا ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائی جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی آدل رہے اور جو یہ سوپر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو پس فقر کہاں رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کونسی شریعت کے سبب سے کیا آمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے سنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے آمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نہ مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہرکس نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں چوتھا باب ابراہم کی مثال پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا کیونکہ اگر ابراہم عمال سے راست باز ٹھہرائی جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راست بازی گنا جاتا ہے چنانچہ جس شخص کے لئے خدا بغیر عمال کہ راست بازی محسوب کرتا ہے دعوت بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہ کرے گا پس کیا یہ مبارک بازی مختونوں ہی کے لئے ہے یا نامختونوں کے لئے بھی کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لئے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا پس کس حالت میں گنا گیا مختونی میں یا نامختونی میں مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں اور اس نے خطنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے بھی راست بازی محسوب کی جائے اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا خدا کا وعدہ ایمان سے ملا کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل تھیرا کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں اسی واسطے وہ میراست ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لئے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لئے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لئے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لائا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلالیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لائا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رہم کی مردگی پر لحاظ کرنے کی ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجیب کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خدا مند یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا پانچمہ باب خدا کے ساتھ راست پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا مند یسو مسیح کے وسیلے سے سلا رکھیں جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ مسیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رل کدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موہ کسی راستباس کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کری لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راستباس تہہرے تو اس کے وسیلے سے غزبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونی کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی خداوند یسو مسیح کے توفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فخر بھی کرتے ہیں آدم اور یسو مسیح بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والی کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بکشش ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بکشش کا ویسا حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حق نہیں تھا مگر وہ تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راز باز ٹہرے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راستبازی کی بکشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرص جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا ویسا ہی راستبازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راستباز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ کار ٹھہرے اسی طرح ایک فرممبرداری سے بہت سے لوگ راستباز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائیت زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہماری خدا یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کے زندگی کے لیے راستبازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے چھٹا باب گناہ کے اعتبار سے مرتا لیکن یسو مسیح کے ساتھ زندہ پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کچھ زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمے کے زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تا کہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جیئیں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہا مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہش وں کے تابع رہو اور اپنے آزا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے خدا کے حوالے کرو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے مات حد نہیں بلکہ فضل کے مات حد ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے مات حد نہیں بلکہ فضل کے مات ہے ہر کس نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے آزاد بدکاری کرنے کے لیے نا پاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے اسی طرح اب اپنے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمیندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا من مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے ساتھوہ باب شادی کی مثال اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقع ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہڑے گی پس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا تا کہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کری کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عزامی تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں شریعت اور گناہ پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہر کس نہیں بلکہ بغیر مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالج پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مرتا ہے ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشاہ زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہک آیا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے بس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھہری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکرو معلوم ہو انسان کی باطنی کش مکش کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہ ہی کرتا ہوں اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے ورز میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے عزامی ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے عزام موجود ہے ہائی میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھوڑائے گا اپنی خدا یسو مسیح کی وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں بغرس میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکم ہوں آٹھ فا باب روح میں زندگی پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سواب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضی ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں جسمانی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جسم مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پس اے بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے تو ضرور مروگے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کروگے تو جیتے رہوگے اس خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم اببہ یعنی اے باب کہہ کر پکارتے ہیں روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم مراز بشرتے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال عرضو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرا رہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ مکشے گا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسی محبت سے جدا کرے گا مسی بت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداون مسیح یسو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق نومہ باپ خدا اور اس کی لوگ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی رول قدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میری کرابدی ہے میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لی پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابت تک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہام کی نسل ہونے کے سب سب فرزند ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہا کی سے تیری نسل کہلائے یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گینے جاتے ہیں کیونکہ وعدے کا کول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا اور صرف یہ نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ ازہاق سے حاملہ تھی اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹی کی خدمت کرے گا تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقع ہے عامال پر مپنی نہ ٹھہرے بلکہ بلکہ بلانے والے پر جنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یاکوب سے تو محبت کی مگر عیسی سے نفرت پس ہم کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منظر ہے نہ دوڑ دوب کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں فیرون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لئے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے خدا کا غصہ اور رحم پس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برطن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بیزتی کے لیے پس ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برطن کے ذریعے سے آشکار کری جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلائیا چنانچہ حوسیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور یسایہ اسرائیل کی بابت بکار کر کہتا ہے کہ کو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے کیونکہ خدا من اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر اس کے مطابق زمین پر عمل کرے اور امورہ کے برابر ہو جاتے بنی اسرائیل کے لیے پولوس کی دعا پس ہم کیا کہیں یہ کہ غیر قوم نے جو راستبازی کی تلاش نہ کرتی تھی راستبازی حاصل کی یعنی وہ راستبازی جو ایمان سے ہے مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اسرائیل تک نہ پہنچا کس لیے اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا امال سے اس کی تلاش کی انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھےز لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان اے بھائیو میرے دل کی عارض اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراو میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خدا وند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے کیونکہ جو کوئی خدا وند کا نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری دیتے ہیں لیکن سب نے اس خوش خبری پر کان نہ دھرا چنانچہ یہ سایہ کہتا ہے کہ آئے خدا ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے لیکن میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا بے شک سنا چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روح زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا گیاروان باب بنی اسرائیل پر خدا کی رحمت بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہر کس نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہا ہیں مگر جواب الہی اس کو کیا ملا یہ کہ طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو آمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور داؤت کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لئے جال اور پندہ اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاری کیا جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیت ہمیشہ جھکائے رکھ بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئی پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا غیر یہودیوں کی لیے نجات میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے باز کو نجات دلاؤ کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جیوٹ نے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گدا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں لیکن اگر باز ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھال دی ہے پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤ اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرت کہ تو اس مہربانی پر قائم رہی ورنہ تو بھی کار ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ نہ تو پیوند کیا جائیں گی کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس طرق سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی خدا کی تم اس بھیج سے نواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھوڑانے والا زیوند سے نکلے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے لیکن برگسیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لیے کہ خدا کی نیمتیں اور بلاوہ بے تبدیل ہے کیونکہ جس ان پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے خدا کی تعریف وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پری اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے خدا کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا سلاکار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابت تک پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تا کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے ایتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے آزا ہوتے ہیں اور تمام آزا کا کام یقصہ نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے آزا اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ملی اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشکول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخافت سے بانٹے پیش ہوا سرگرمی سے پیش بائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے محبت بے رہا ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشکول رہو مقدس کی احتیاج رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسدے برکت چاہو برکت چاہو لانت نہ کرو خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو آپس میں یک دل رہو اونچے اونچے خیال نہ باد ہو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو اکل مند نہ سمجھو بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملا پر رکھو اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداون فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ تیروہ باب آلہ حکومتوں کی حقو ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کوئی حکومت کا سامنا کیونکہ نیکو کار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے پس اگر تو حاکم سے نہ رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو در کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غزب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے بس تابع رہنا نہ صرف غزب کے در سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے تم اسی لئے خیراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشہول رہتے ہیں سب کا حق ادا کرو جس کو خیراج چاہیے خیراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عصد کرنا چاہیے اس کی عصد کرو ایک دوسری کی جانب فرائز آپ اس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے کرز داد نہ ہو کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالج نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پائے جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تامیل ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم مین سے جاگو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کے نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے پسم تاریخی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لی جیسا دن کو دستور ہے شاہستگی سے چلی نہ کہ ناچ رنگ اور نشا بازی سے نہ چودھوا باب اپنے بھائی پر الزام تراشی نہ کر کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کی تقرار کی لیے نہیں ایک کوئی تقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حکیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خدا من اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افصل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے ہر ایک اپنے دل میں پورا اتقاد رکھے جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا من کے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا من کے واسطے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خدا من کے واسطے مرتے ہیں پس ہم جیئے یا مرے خدا من ہی کہیں کیونکہ مسیح اسی لیے موہ اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خدا من دھو مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے خدا کا اقرار کرے گی پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا ٹھوکر کا باعث نہ بنی پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو مجھے معلوم ہے بلکہ خدا من یسو میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بزات حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچ پہنچ پھر تو محبت کے قائدے پر نہیں چلتا جس شخص کے واسطے مسیح موہ اس کو تُو اپنے کھانے سے حالات نہ کر پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل میراب اور اس خوشی پر موقوف ہے جو رول قدس کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل میلا اور بہمی طرف کی ہو کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پی نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے پندرواں باپ اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کری اگر سم زور آوروں کو چاہیے کہ نہ توانوں کی کمزوریوں کی ریائت کری نہ کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لانتان کرنے والوں کی لانتان مجھ پر آ پڑے کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لئے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھے اور خدا سبر اور تسلی کا جشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسو کے مطابق آپ اس میں یک دل رہو تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خدا وند یسو مسیح کی خدا اور باپ کی تمجید کرو غیر یہودیوں کے لئے خوش خبری بس جس طرح مسیح نے میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لئے مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کری جو باپ دادہ سے کیے گئے تھے اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کری جنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت کاؤں گا اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں خدا کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں اور یساہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے بائیس ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کریں تاکہ رول قدرس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے اور اے میرے بھائیو میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسو کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوش خبری کی خدمت قاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قومی نظر کے طور پر رل قدس بن کر مقبول ہو جائیں بس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہے مسیح یسو کے باعث فخر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرد نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کیلئے قول اور فیل سے نشانوں اور موجزوں کی طاقت سے اور پوری پوری منادی کی اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوش خبری سنا تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے اور جن نے رہا مگر چون کہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دوگے لیکن بلفیل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلیم کو جاتا ہوں کیونکہ مقدونیا اور آخیا کے لوگ یروشلیم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو کیا تو رضا مندی سے مگر وہ ان کے کرستار بھی ہے کیونکہ جب غیر قوم روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سوم کر تمہاری پاس ہوتا ہوا اس بھائیو میں یسو مسی کا جو ہمارا خدا مند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جام فشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلیم کے لئے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرسی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤ خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے آمین سو رما باب سلام و دعا میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کن خریہ کی کلیسی کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خدا میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے اور جس کام میں وہ تمہاری مہتاج ہو اس کی مدد کرو کیونکہ وہ بہتوں کی مدد گار رہی ہے بلکہ میری بھی پرسکہ اور اکولہ سے میرا سلام کہو وہ قوموں کی سب کلیسی آئیں بھی ان کی شکر گزار ہے اور اس کلیسی سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے میرے پیارے اپین تس سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسدے بہت میند کی اند رونی کس اور یونیاس سے سلام کہو وہ میرے رشتے دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نام بر ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے امپلیات اس سے سلام کہو جو خدا من میں میرا پیارا ہے اور بانس سے جو مسیح میں ہمارا خدمت ہے اور میرے پیارے اسطخص سے سلام کہو اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے میرے رشتے دار حرودیون سے سلام کہو نرکس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خدا من میں ہیں تروفینہ اور تروفوسہ سے سلام کہو جو خدا من میں محنت کرتی ہیں پیاری پرسس سے سلام کہو اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے دونوں سے سلام کہو اسن کروتس اور فلگون اور حرمیز اور پترباس اور حرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو فلولگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور علمپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو آپس میں دلوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو اور خدا جو اتمینان کا چشمہ ہے شیطان کو اور میرے رشتے دار لوکیوس اور یاسون اور سو سپترس تمہیں سلام کہتے ہیں اس خط کا کاتب ترتیوس تم کو خدا من میں سلام کہتا ہے گیوس میرا اور ساری کلیسیا کا مہمان دار تمہیں سلام کہتا ہے اراستوس شہر کا خزانچی اور بھائی کوارتوس تم کو سلام کہتے ہیں ہمارے خدا من یسو مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو آمین اب خدا جو تم کو میری خوش خبری یعنی یسو مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے اس بھید کے مقاشفہ کے مطابق جو عزل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدا عزلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتاب کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تا کہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا کی یسو مسیح کے وسیلے سے عبد تک تمجید ہوتی رہے آمین